بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ مل نہیں سکتی یہ تو ایک خاص نظام ہے اس نظام کی اطاعت کا کسری نتیجہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس نظام کی صورت یہ ہوگی کہ انبیاء اکرام کی وساطت سے یہ ملتا چلا آ رہا ہے کسی طرح سے یہ ملتا چلا جائے گا تا آنکہ پھر اس سنسلہ کی آخری کڑی عرب میں مدعوث ہوگی جسے نبی امی کہا کے بغارا گیا تھا یعنی اس قوم کی طرف وہ نبی کے جنہیں اس سے پیشتر کتاب نہیں دی جائی تھی وہ خدا کا قرام مکمل غیر متبدل شکل میں لائے گا تو جس طرح اس سے پہلے یہ چیز ہوتی سے لیے آئے کہ جو بھی خدا کا نیا رسول آیا پھر ایمان اور اتباع اس پر ضروری ہو گیا ان کے لیے بھی کہ جو اس سے پیشتر کسی کتاب اور کسی رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور ان کے لیے بھی کہ جو اس سے کہلے کے کسی رسول پر ایمان رکھتے تھے اس لیے کہ یہ رسول نہ اپنی انفرادی عصیت سے آتے تھے نہ معاجر نہ مختلف خداوں کی طرق سے آتے تھے نہ مختلف عدیان لاتے تھے وہ تو ایک ہی سلسلہ تھا جس کی یہ کڑیاں تھی ایک ہی پیغام خداوندی تھا جس کو یہ لے کر آتے تھے اس کی ضرورت کیوں پر تھی یہ میں آگے چل کے یہ عرض کروں گا تو اس لیے ہر نئے رسول کے آنے سے وہی پیغام تھا جس کی تجدید ہو جاتی تھی یا وہ اور زیادہ مکمل شکل میں مل جاتا تھا تو اس لیے اس ایمان اس رسول پر اور اس کے نئے ہوئے پیغام پر اثر نو ایمان لانا ضروری ہو جاتا تھا اس لیے برمایا یہ گیا کہ پھر وہ جب نبی امی آخری رسول آئے گا تو پھر اس کی اطاعت سے اس کے اتباع سے جو پیغام اس سے دیا جائے گا اس پر ایمان لانے سے پھر یہ دنیا اور آخر کی حسنات ملیں یہ تھی چیز جو پیچھے سے چڑی آ رہی تھی اور صاحب کا برس میں اس نبی کی ایک خصوصیت بتائی تھی اور وہ خصوصیت یہ تھی کہ وَيَزَعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الْمَسِسْتَ عَلَيْهِمْ انسانیت جن غیر خداوندی اقائد مذریات تقیلات رسومات مسالک اور مشارج کے اندر جتری ہوئی چلی آ رہی تھی وہ ان زنجیروں کو توڑ کر انہیں آزادی عطا کرے گا وہ جن بوجوں کے نیچے دبی ہوئی تھی جو انہیں اُبھرنے نہیں دیتی تھی جو یہ سنے ان کی نشو نوا کے راستے میں حائل ہو رہی تھی انہیں سرفرازیاں نہیں حاصل کرنے دیتی تھی وہ ان بوجوں کو بھی ان کے سر سے اتار دے گا ان زنجیروں کو بھی کات دے گا تاکہ یہ بڑھیں پھڑے پھونے اور آگے بڑھیں یہ اُس رسول کی خصوصیت یعنی اُس قوام کی اُس نظام کی خصوصیت تھی جو اُس رسول کی رساعتت سے ملنا تھا کہا کہ اُس رسول پر پھر یہ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ہی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوْهُ وَنَسَرُوْهُ وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي خُنْزِبَ مَعَهُ اُلَائِكَ هُمُ الْمُسْلَحُونَ یہ لوگ اُس پر ایمان لائے اس کی بزدیک کریں کہ جو کچھ وہ پرغام دے رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے تو اتنا ہی کاسی نہیں ہے دو چیزیں اور بھی آگے ضروری ہیں اَذَّرُوْهُ وَنَسَرُوْهُ اَذَّرَا کے بارے ہوتا ہے کہ جو رکاوتیں کسی کے راستے میں ہوں انہیں دون کرتے چلے جائیں اس کی مدافع کرنا تعریم کے ساتھ اس کی مدد کرنا لیکن مدد کی یہ سکل جو ہے مدافعانہ مدد پہلا اس کا اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو دین جو نظام یہ رسول لائے ہے اس کے راستے میں جتنی رکاوتیں ہوں ان کو دور کیا جائے اس رسول کے خلاف جس قدر سازشیں ہوں حملے ہوں جسمنی اور عداوت ہو انظام تراشیاں ہوں ان کا جواب دینا ان کی مدافع کرنا اور جو رکاوتیں خاصے میں حال ہو ان کا دور کرنا یہ بھی ضروری ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جو اس پر ایمان لائیں اور چاہیں کہ دنیا اور آخرت کی حسنات انہیں ملے تو پہلی چیز یہ ہے ایمان والا کا فریضہ یہ ہے کہ اس نظام کے راستے میں جو رکاوتیں پیش آئیں یہ انہیں دور کریں یہ ایمان کوئی ایسی سپیٹک چیز نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا اللہ علیہ وآلہ محمد الرسول اللہ اور سٹیپ آئی اس کے بعد یہ تو ممبرشپ ہے اس سے تو آپ اس جماعت کے اس نظام کے رتن بنتے ہیں ممبر بنتے ہیں تو ممبرز کے فرائض تو اس کے بعد آگے چل کے شروع ہوتے ہیں اور ان فرائض کو قرآن نے یہاں دو لفظوں کے اندر ادا کر دیا بڑی جاملی یہ تھا اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ ازوری ہو اس کے راستے میں جتنی رکاوتوں پیش آئیں انہیں دور کیا جائے رکاوتوں کا ذکر تو کسی دفعہ بھی یہ آگیا تھا یہ رکاوتوں تو وہی جنزیروں تھی جو تہلے اہل مذاہب نے تہل رکی تھی وہ وہ سے جن کے لیچے جیسے دبی ہوئی تھی ملوکیت کی طرف سے آج کردہ رکاوتے ہیں کہ وہ انسانوں کو انسانوں کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے مجبور کرتے تھے ہر وہ نظام کے جس میں انسانوں کا خاصدہ دوسرے انسانوں کا پھونسا جائے یہ دین کے راستے میں رکاوت ہے دین کے راستے میں رکاوت ہے یہ مذبی پیش آئیت کہ جو راستے میں خدا کے راستے میں کھڑے ہو جاتی ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم اس کے نائب ہیں ہماری اطاعت کرو تو اس کے معنی خدا کی اطاعت ہوگا یہ دوسری رکاوت ہے جو راستے میں آتی ہے میں نے کل پہتا کے سورہ پیدا کی وہ آیت جس نے یہ کہا گیا ہے کہ آبار اور آبان کے تم دیکھو گے کہ یہ انسانیت کی تعمیری کاموں میں کبھی حصہ نہیں لیں گے اور خدا کی پرف جانے والے کافلے کے راستے میں رکاوتیں کھڑی کرے گے یہ چیز قرآن میں بیان کی ہے یہ بہت بڑی رکاوت ہوتی ہے خدا کے راستے میں یہ مذبی پیش آئیت پریس پیپ جسے آپ کیسے ہیں عبار روزان علماء اور مسائف دین کے نظام میں ان کی کوئی حصیت نہیں ہوتی ہے تو دین کے راستے میں روڑا بن کر اٹھکاتے روڑے اٹھکاتے ہیں انہیں دور کیا جائے گی اگر اسے اندر ساری چیزے آئے گی پھر قارونیت کا مظام سرمایہ باری کہ جو انسانیت کی سرک یہ اتنی بھوجن سنو رکھتا ہے کہ وہ اگر میں نہیں پاپی بچا یہ تھی وہ چیز تینوں تیوے جو قرآن میں قصہ دن اسرائیل میں بیان کی تھی اور اسی ذمہ میں اسی تسلسل میں یہ آیت آ رہی ہے اور قرآن نے بتایا تھا کہ انسانیت کی راہ میں تین ہیں یہ سب سے بڑے سنجھے گراہ جو خائل ہوتے ہیں سران کی ملوکیت آمان کی مذہبی پیشوائیت اور قارون کا نظام سرمایہ باری یہ ہیں وہ راستے کی رکاظتیں وہ ضرور ہو کہ جنہیں دور کرنا ہوگا یہ تو دور کیا جائے گا یہ تو اس کا صرف نیجیٹیف پہلی ہے رکاوت دور کی گئی اور اس سے آگے ہے وہ نصبی ہو پھر اس کے بعد اس سے آگے بڑھنے ان میں پھل میں غلبہ اور تسلط حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد دی جائے یہ دو فریدے آئیت ہوتے ہیں ان کے ایمان کا باوہ کرتے ہیں اس رسول اور اس خدا کی کتاب کا بھاگ اور کرنا ہوئے کتنا بڑا قریضہ آئیت ہوتا ہے ان لوگوں کی ایمان کرے کہ ہم اس کے ایمان رکھیں یوں ہی میں نے جاسا کہا تھا کہ ہم سے بہر ہاتھ ایمان دنی لائے ہوئے تھے اتفاق سے مسلمانوں کے جھرمت تابع ہوگا مسلمان ہوگا اور اگر کدھی ایسی ضرورت بھی بے جائے کلنا پر نہیں تو یہ پر نہیں آئیت رسمی پر پر اس کا بھی کوئی زندہ مقروم ہمارے سامنے نہیں ہوتا اور اگر ہم کہیں بھی کہ ہم اس جماعت میں شامل ہیں تو اس کے بعد یہ جو فرائض تو اس جماعت میں شامل ہونے والے افراد کے ازورو ہوگا نہ سرو ہو تو یہ چیز یہ ہے یہ تو کبھی آتی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ جو چک ہم کرتے تھے یا کرتے ہیں یہ مذہبی پیشوائیت کی طرف سے مناظرے اور مداثے ہوتے ہیں غور مذہب والوں کے ساتھ یہ چیز ملکہ الک ہے اسلام مذہب ہے ہی نہیں اس لیے مذہب والوں کے ساتھ اس کے مناظرے اور مداثے پیشوائیت نہیں ہوتا یہ اس لیے مذہبی پیشوائیت آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ مذہب والوں کے ساتھ یہ مناظرے کریں گے یہ تو اسی چیز میں آتے ہیں لیکن دین جو ہے دین کا کبھی بھی مقابلہ مذہب کے ساتھ پیشوائیت نہیں ہوتا یہ دے الاغلاغ چیز ہیں دین تو نظام زندگی ہے یہ نظام حیات ہے اس کا اگر کہیں مقابلہ کیا جائے گا تو آپ سے مقابلہ کرنا ہوگا حکومت کے نظام سے جنہوریت سے مدیوکیت سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا کمیلزم سے پیشلیزم سے یہ جو دنیا میں نظام حیات ہے یہ ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا ان کے ساتھ پسراؤ ہوگا قرآن نے جب کہا پھلے یہ ہے دین کل لہی مذہب کا تو لفظ قرآن میں کہیں نہیں آگا حزید زباب اچھا یہ دین کے مطلب جاتا ہے کہ جتنے نظام حیات انسانی سے بنایا ہوگے تم دیکھو گے کہ یہ آخر عمر ان پر یہ غالب آئے گا غالب کا یہ غالب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ باندری جریہ سے خلاف خان اور چنگیز خان بان کے یہ کس کرے جا بلکہ یہ نظام قائم کیا جائے گا اس نظام کے انسانیت تاز وطائر اس قسم کے ہوں گے کہ انہیں دیکھے اگر جائے نسول اللہ ورائیت الناس یدخلون فیدی اللہ افوار یا صدادی مسرک خطہ کامیابی اس نظام کا غلبہ اس کے نتائج کو دیکھ کے لوگ پھر فائد بار فائد اس کے اندر داخل ہوں گے یہ تھا اس کا طریقہ جب دین کا تصور ذہنوں سے مہد ہو گیا مذہب کا تصور آ لیا تو پھر آپ اس میں مذہب مناظر چیز پہلے خود ان اسلام کے مذہب والوں کے باہمی مناظر اہل حدیث کا اہل سکہ کے ساتھ یہ آپ میں مناظر ان کے اور مداز سے ان سے آگے چلے تو پھر آریہ سماجیوں کے ساتھ سنات دھرمیوں کے ساتھ یہ 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 مذہب والوں کے ساتھ ان کے مناظرے پہ یہ ٹھیک ہے جیسے یہ واسے ہو ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا بھی ان کا نظام کا تصور ان کے ذہن میں نہیں سکتے ہمارے ہاں پھر اس غلط تصور کے مہت یہ جنہوں نے آپ کو آنے والا کہا اور مامورون من اللہ اپنے آپ کے بنے نظام کا تصور ان کے ذہن میں نہیں دائیں ان کے ہاں چلی نبوت کا باوہ ہے کبھی مجددیت کا باوہ ہے کبھی محمود ہونے کا باوہ ہے یہ جتنے دائد ہی ہیں ان اس کے بعد پیش کرتے ہیں مذہب کو کرے گا یہ کیا آگے مسیح مہود آگے گا سلیب توڑ گا سلیب توڑنے کے کیا معنی عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرے جیسا عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرے کے لئے خدا ایک دھائیتا ہے یہ جسے میں آخری ضرب کہا کرتا ہوں آپ غور کی دیئے اس سے پیش کر دنیا میں عیسائی سلطنتوں کا مسلمانوں کے خلاص اتنا غلبہ تشبت زور تشبت نہیں تھا جیسا ان لوگوں کے آنے کے بات ہوا ہے مسلمان ٹوٹ رہی ہے مناظرے ہو رہے ہیں وفا حیات مسیب ہے مناظرے ہو رہے ہیں پیدائش مسیب ہے دو ہی مسائل نظری میں اُلد گیا ہے جوال جاتا تھا کہ امت کا خدا حافظ اُلد گیا ہے جب مریم مر گیا یاDet زندہ یا جائے بھا اُلد جائے یا انہوں نے اپنی بنیز خیل خصی تو یہ سب روگ رہے ہیں اور ایسا نے عظیم بتا رہا رہا ہوا ہم یا یا اسلام کرنے کیلئے آخر ماں سے الزیو آسلام کے بھجنے وalan دیل کا ترجوی ان کے ذیم نے نظر نے پیدا مذہبی کے راستے سے چلنے والے مذہبی پیشوائیت اپنا شعر بڑو تمانے کی اوپر یہ شعر مذہب کی تبدیل مذہب والوں کے ساتھ مناظرے اور مداخلے اور کار کی جن کے ہاں آئی ہوں تم ادر بیٹھ جائیں ہم ادر بیٹھ جائیں تم ہم کے لعنت بھیجو ہم تم کے لعنت بھیجیں یہ خدا سے بھیجے ہوئے اس مقصد کے لیے آ رہے تھے دنیا میں مسلمانوں کی حالت اور ان کے جتنا بھی ان کا کچھ بھی دنیا کے اندر وقار عزت آپ دیکھئے کہ ان کے آنے کے بعد کے دور کے اندر حالت کیا ہوئی ہے مسلمانوں کے ممالک تصور نہیں تھا ترجمہ نہیں تھا دین کا ترجمہ نظام کے ہمیں یہ تو جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں خدا کرد کرد جنب نصیب کرے ان لوگوں کو پر سید نے تصور دیا علا رحمہ بھنٹلا سا اکبال اس کو لے کے پھر آگا نہا اس کا چطری سی چیز دیتی نخصہ چیز دیتی اس کی عملی شکل کے لیے انہوں نے یہ نشل جاتی قائد آزم کے ہاتھ میں اگر اس نے اپنی ذات کی جو ہے اس سے میں معذرش چاہتا ہوں اس سے دیا جائے کہ پھر یہ خدمت قلی اسلام میں سر جانے آج جہاں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ دین کے لیے نظام زندگی نظام حیات نظام حکومت یہ چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں آپ دیکھیں گے قلی اسلام کے جراسے پہلے کی ان لوگوں کی تصالیخ میں کہیں یہ لگتے ہیں میں یہ چیز کسی سفر کے گروہ سے نہیں کہہ رہا بطور قادی سے نعمت کہہ رہا ہوں یہ کہ ان لوگوں کے ہاں جنہیں داوی یہ ہیں کہ یہ آسمان سے آئے ہیں یہ خدا کے ہاں سے یہ علم دے کے مامور ہو کے آئے ان کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے دین کا درجمہ نظام کا ہی نہیں ملے گا مذہب ملے گا اور یہ مذہب ہوئی نہیں مذہب کی تو خدا یہ ہے کہ مباسہ ان کے ساتھ پڑھتے رہے گی سریر ٹھوڑتے رہے گی وہ آپ کی مملکہ پہ ٹھوڑتے چلے جاتے ہیں آپ ان کی سریر ٹھوڑ رہے گا یہ اگزرو اگزرو اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ہم مدافع کرتے ہیں اسلام کی ہم نفرت دیتے ہیں دین محمد کے مذہب دین بھی کہیں گے تو مانے اس کے ہوں گے مذہب اسلام یہ دین ہے اس نظام کے راستے میں جو نظام حائل ہوں گے وہ نظام راستے سے آپ کو ہٹانے ہیں اور ساتھ سے پہلے تو ان کے راستے میں مسلمان حائل ہے دین کے راستے میں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے میں کا شکر ہے مغرب کے اچھے اچھے مفکر مورر ان کے ہاں کے بڑے بڑے پادری اور یہ پادری بڑے پڑے لکھے ہوئے ہیں آپ جسے اور کیجئے گا ان کے ہاں سے جتنے پڑے لکھے ہوئے مفکر بھی آتے ہیں ان سے زیادہ پادری ان کے ہاں کا پڑا ہوا ہے ان کے ہاں کی عام کلاسی اینے کی دو سال کی ہیں یہ جب پادریوں کی اینے کی کلاس ہے دو سال ان کے ساتھ ایک سال اور اس میں لگا جائے ہیں میں کیا یہ رہا تھا کہ یہ لوگ آتے ہیں نظری طور پر جب ان کے جو قرآن کا دین ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو یہ واقعی اس کا جواب نہیں دے سکتے اس کے سامنے مطمئن ہوتے ہیں اور اس کے بعد اٹھتے ہوئے جو کہتے ہی ہیں کہ اگر یہی دین ہے جو تم کہتے ہو وہ تو پھر آپ یہی کہیں گے نا جو تم کہتے ہو کیونکہ دنیا میں تو یہاں آگے پڑی دفعہ انہوں نے باست ہوئی اگر یہی دین ہے تو یہ بتاو کہ پھر اس کا تو نتیجہ ہنا چاہیئے تھا کہ اس دین کو ماننے والی قوم کا برابر دنیا میں کوئی قوم مقابلہ ہی کر سکتے تھی اور اس دین کو ماننے والی قوم دنیا میں ضلیل ترین قوم ہے تو وہ کہتے ہیں تم نے ابھی یہ کہا تھا کہ پراغماتک تخت اس کا سب سے بڑا نیار اور اس کا انتہان ہے طرف ہے اس کی تو یہ ہے پراغماتک تخت کہ نتیجہ کیا زیادہ ہوتا ہے نتیجہ تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ قومیں ہماری جنہیں تم داریے کہتے ہو یا عیسائی کہتے ہو یہودی کہتے ہو ہماری دستنگر ہے یہ تمہاری قومیں کہو اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب بھی میرے پاس وہی ہوتا ہے جو مور اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے اب تب تب کہتا ہے جلا جاؤں کے ساتھ یہ کوئی دین کے اوپر ان میں سے دین کے مطبع ہی نہیں ہے دین کے پروکار ہی نہیں ہے دین ہمارے ہاں ہے ہی نہیں یہ راستے میں حائل ہے یقین مانی ہے اگر یہ اس مذہب کو اسلام کے مذہب کو لیے ہوئے یہ قوم راستے میں نہ ہوتی اور براہ راست بغیر کسی قسم کی ان کی مثال کہ اسلام کو دنیا میں تیز کیا جاتا ہے قرآن کو دنیا میں تیز کیا جاتا ہے دنیا بہت جلد اس کی طرف آ جاتا ہے ہم ہیں اس کے راستے میں حائل اور وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یاد رکھو یہ عبار و رہبان خدا کے راستے میں سب سے بڑی سنگران ثابت ہوں گے یہ ہے وہ چیز یہ اس طرح سے ثابت ہوتے ہیں کتنا کچھ وہ سمجھ کے چل جاتے ہیں قرآن سے اور اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے کلام والانا صاحب سے بات کیا اس کی کیا پوچھتے ہیں صاحب وہ تو کافر ہے وہ تو کوئی نیای دین لیا ہے نیای مذہب لے گیا ہے اس کے اسلام سے واسطہ کیا ہے یعنی وہ اس کے راستے میں حائل ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ دیکھیں ہم تو مراکو سے چلے سے یہاں تک آئے ہیں یہ راستے میں بڑے بڑے آپ کے ہاں کے مدر سے آئے دار العلوم آئے یونیورسٹیاں آئیں آپ زمانے کے تقاضی سے انہوں نے ان کے نام یونیورسٹیاں رکھنے شروع کر دیا تھی رانباز کا نام عبداللہ رکھ دیجئے مسلمان ہو جائے گا تو کہتے ہیں ہم نے جہاں بھی گیا ہم نے تو یہی بتایا گیا کہ صاحب وہ تو مذہب یہی ہے جو کچھ پیس کیا جاتا ہے یہ تو ایک نئی باتیں ہیں جو تم بتا رہا ہوں یعنی یہ راستے کی اندر حائل ہوتے ہیں دیکھ یہ قرآن کیا بات کیا گیا اَذَّرُوا وَنَذَرُوا کس طرح سے یہ ہوگی یہ راستے کی رکابتیں کیسے دور ہوں گی پھر اس دین کو عملی کس طرح سے تائید اور قوت غلبہ حاصل ہوگا اس کو کیسے تقویت پہنچائے جائے گی دو لفظ اس میں آئے مدافع کی جائے گی تقویت پہنچائے جائے گی وہ مصبت ننسی ہے یہ مصبت پہلو ہے کیسے ہوا ہو جائے گا اس کا پروگرام قرآن میں خود دے دیا ہے میرے کہنے کی ضرورت نہیں آپ کے بکانے کی ضرورت نہیں وَبْتَبَهِمْ نُورَ اللَّذِيُنْزَلَمَاهُ اس رسول کے ساتھ جو ہم نے روشنی بھیجی ہے اس روشنی کے پیچھے پیچھے چلتے گا پھر کیا ہوگا اُلَاِقَ هُمُ الْمُسْبَحُونَ یہ ہیں جن کی کھیتیں پروان چلیں گے اس رسول کے پروان کی صداقت پر یقین رکھو یہ ایک عملی نظام ہے محض نظری عقیدے کی چیز نہیں ہے مان لیا تو ختم ہوا قصہ عملی چیز ہے اس کے راستے میں جتنی روکاتیں آتی ہیں ان کو دور کرو اس کی تقویت کا سامان کرو یعنی اس روشنی کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ جو اس رسول کو دی گئی ہے یہ کتاب جو اللہ کی ہے اس سے تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں تو یہ کہا بھاناظر پہ موسیٰ نے رہاسترام کہ اس دنیا کی خسلواریاں آقبت کی فرفرازیاں کہا تھا لکھ دے یا اللہ اس کے لئے کہا ہم لکھ دیں گے لیکن یہ اب لکھ دی جائیں گی ان کے لئے جو یہ چیز کریں گے ان کے لئے یہ لکھی جائیں گے اب وہ سوال آیا سامنے جو میں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے تشیف حاوری کے وقت باست محمدی کے وقت دنیا میں جتنے انسان تھے خواب و غشرکین مکہ کی طرح تھے امیین کے جن کی طرف اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی تھی یا وہ ایسے لوگ تھے جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے یعنی مدعی تھے کہ ہمارے پاس صدا کی طرف سے کتاب آئی ہوئی ان سکھ پو دعوت یہ تھی کہ تمہیں اس رسول پر ایمان لانا ہوگا اس کی کتاب کو ذابطہ حیات بنانا ہوگا یہ چیز کہ ہم اس سے پہلے کہ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اس پر نہیں ایمان لاتے ہیں یہ دین میں قبل سماعت بات نہیں ہوگی اس پر ایمان لانے والے بھی اس سے پیشتر کے انبیاء کے اوپر سب سے ایمان لاتے ہیں کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا تا وقت سے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے پہلے ان سے پہلے کے انبیاء کے اوپر ایمان نہ لائے ان سے پہلے کے انبیاء کا یہ کہ قرآن نے کہا ہے بات کا سوال ہی نہیں تھا ان سے پہلے کے انبیاء پر تو انہیں بھی ایمان لانا پڑتا ہے تو ایک اہل کتاب یہی کہے گا نا کہ صاحب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اس کے بعد اس کی کیا ضرورت ہے مسلمان کہے گا کہ ان پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں وہاں تک یہ اور اہل کتاب ایک ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم اس انجیل پر ایمان رکھتے ہیں قرآن کہتا ہے تم ان کے کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں تو اس حصے تک تو یہ اہل کتاب خود ہیں اب فرق آگے آگے اس کے بعد جس نے محمد پہ جو ایمان لائیا اور محمد کی کتاب پہ جو ایمان لائیا یہ ہوا وہ شخص جو خدا کے دین پر ایمان لاتا ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ایسی بات نہیں کوئی تنگ نظری کجھ نہیں کہنے کہ میں آریا اپنا ہی پانڑا سلاؤں دیا یہ کوئی دکان داری نہیں ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب دے دیکھئے ہماری دکان کی اوپر اطلی ہے پچا مال ملے گا جینمن یہی سے ملے گا ان لوگوں کے ہاں تو جیپان میڈ ہوتا ہے یہاں ملتا ہے حالت حوالی نہیں کہ یہ دکان باری ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان عیسائیوں کے یہاں یہودیوں کے ہاں ہندیوں کے ہاں خدا کا اصل مال نہیں ملتا یہاں سے ملتا ہے یہ ہے نہیں یعنی مثالی لینے نہیں ہیں تو یہ کہیے کہ ایک بہت بڑی فرم جو کہی ہے باہر کے ملک میں اس نے یہاں کچھ ایجنسیاں دے رکھی تھی وہ اعلان کرتی ہے کہ اس سے پیشتر جو ہم نے ایجنسی دی تھی ان کے اندر کچھ ہمیں خرابیاں نظر آئی ہیں اب ہماری ایجنسی وہ نہیں رہی اب یہ ایجنسی رہی ہے ہماری بات آف ہوگئے یہ تیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ساری انسانیت کی طرف رسول ہیں آپ دیکھئے کہ یہاں سے بات چلی آ رہی تھی کہا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے کہ اس رسول کے ایمان لائیے یہ بات ساتھ کرنے کے لیے کہ صرف انہی کو نہیں کہا گیا تھا اگلی آیت آگئی اور یہ ہے وہ آیا جلیلہ آج کا نکتہِ ماسقہ ہمارے درست قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع ان سے کہہ دو اے نا انسانی ایوہ الناس میں تم سب کی طرف رسول ہوں جمیع یہ بسی بات ہے تم سب کی طرف یہ سارے انسانوں کی طرف ایک رسول یہ کیسے انسانوں نے تو اپنے آپ کو بانٹ رکھا تھا کاموں میں نسلوں میں رنگوں میں نسل میں وطنی حدود کے اندر کہا کہ میں رسول ہوں صرف میں پیغان در ہوں پیغان لے رہا ہوں کس کی طرف سے نِلَّذِ لَهُ مُلْقُ ایک قاسد ایک وائسرا ایک گورنر آکے یہ کہے کہ دیکھئے میں تم سب کی طرف اس کی طرف اس کے قاسد بن کے آیا ہوں اس کی دلیل جو ہوگی کہ سب کی طرف سے کیسے آئی دلیل نہیں دی جا سکتی کوئی شخص یہ آکے یہ نہیں کہہ سکتا پاکستان کا ریپریزنٹیٹیو امریکہ جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سارے ایسیا کی طرف سے تمہارے طرف نمائن با بن کے آؤں وہ کہیں گے کہ نہیں تھا تمہارے ہاں کا اقتدار تمہاری ملکت ایک ہی پیٹ تک مادون دا افغانستان میں اور کی ملکت ہے ایران میں اور کی ملکت ہے رشیہ میں اور کی ملکت ہے ان کا سباوہ کر سکتے ہیں اور اگر ملکت ایک ہو اگر پاکستان ایک ملکت ہے تو اس کا نمائندہ باہر کہہ سکتا ہے کہ میں پاکستان کی طرف نمائندہ باہر آپ دیکھتے ہیں کتنی سرسورت دلین ہے یہ تمام نوہ انسانی کی طرف اس لیے قاسد بن کے آئے ہوں کہ میں قاسد ہوں اس کا کہ جس کی جس کی قوت جس کا اقتدار جس کی اتھارٹی صرف اسی الگ کے اوپر نہیں کائنات کی اپسٹی اور بلندیوں میں وہی واحدہ لا الہا ہے اللہ اس کے سواہ دوسری اتھارٹی نہیں جب دوسری اتھارٹی نہیں تو دو قاسد ہی نہیں ہوسکتا اور جب واحد اتھارٹی اسی ہے تو اس کا نمائندہ تمام انسانوں کی طرف نمائندہ ہو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کس قبل بلندہ کی دلینہ سے بات پڑتا ہے وہ کوئی بات بھاندی سے ملواتا نہیں ہے خدا کا اقتدار پوری کائنات میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا رسول پوری کائنات کی طرف رسول ہوگا تو اس وقت میرا نذوہ سخن وہ جو کہتے ہیں یہ مخاطفات میرا اس دنیا کے انسانوں کی طرف اس لیے قول یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعہ الناس پھر جمیعہ اگر کہ یہ کئی مذہو اہمیت نہیں راستہ میں یہ کہوں کہ اب یہ نبوتوں کے دعوے کرنے والے آگئے یہ تو مذہب پہا ہے مذہب میں یہ کچھ ہوئی کرتا ہے کر لیا دین جو ماننے والا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ چیزوں کے اپر بات بھی کرے یعظیت یہ ہے آئے ہیں یہ وہاں سے جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے علم کی تو یہ کیسی ہے ان کی لیکن بات کرنی پڑتی کہ یہ اناس ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ سے یہ ان سے تخاطب پیغام جو ہے اس کے متعلق دعویٰ یہ قرآن کا یہ ہے کہ مکمل ہو گئی تیرے خدا کی باتیں صدق و عدل کے ساتھ مکمل بھی ہو گئی علم تبدیلی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور دوسری جگہ کہہ دیا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہم اس کی عبادل کے ذمہ دار محفوظ مکمل غیر متبدل محفوظ اس کے بعد کسی اور پاگام کی ضرورت ہے اس کے بعد حیزان امان خوی ہوئی اسی چیز ہے کسی مناظرے کسی منعجرے کسی منعجرے کسی منعجرے کسی منعجرے کسی منعجرے ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے بعد کہ یہ ناس وہاں کے لئے تھا سورہ جمعہ ٹکٹو اور پھر ہوالنزی بآسف اللہمیین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتہ ویدھکیہم ویعلمہم القطاع والحکمہ وانکانی من قبل لفی بلال مبین تو خدا وہا جس نے ان کی طرف اس رسول کو بھیجا جو یہ سریزے اپنے سر انجام دے گا جس سے پیش کر یہ لوگ سلی ہو جنراہی میں تھے یہ ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے ان نے سے اس رسول کو بھیجا تو کیا رسول کی رسالت حضور کی رسالت جو تھی وہ محدود تھی صرف انہی لوگوں تک جن کی طرف حضور مبوس ہوئے تھے یا حضور کے زمانے میں جو نو انسانی تھی کیا انہی کے لئے تھی خدا کا کلام وآخرین منہم لما یالحقوبہم اور ان کی تربی جو ابھی ان سے ملے نہیں بعد میں آئیں گے یہ ہے جمعیہ یہ ہے رسالت محمدی پیامت تک چلیے رسول جب تک اناس ہے دنیا میں اس وقت تک چلیے اور میں نے ارد کیا ہے نا کہ جب رسول کے لفظ سے آپ غور پر لیں گے تو بات پہ پیغام کی آئے گی نا وہ تو پیغام بر ہوتا ہے اگر پیغام کے مطلب یہ تقلیم کیا جائے جو قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا کا مکمل پیغام ہے غیر متبدل پیغام ہے محفوظ پیغام ہے تو جب ایسا پیغام پوری نا انسانی کی طرف ایسا پیغام ہے پھر اس کے دار کسی اور قاسد اور پیغام بر کی ضرورت کیا رہتی یعنی یہ تھا وہ اطراز جس کا جواب نہیں بند پڑتا کہا کہ من نیستم رسول لیا اردان کی طرح نہیں میں پیغام بر ہوں ہی نہیں میں پیغام کو لے آیا ہی نہیں تو جیسا پھر میں کہا کرتا ہوں محف رکھئے گا کہ چٹھی رسان اگر کوئی چٹھی آپ کی لے کے نہیں آیا ہے تو پھر وہ ایدی لیانہ ہوتا ہے گا اور کی کارمہ ہوتا ہے گا مزاق ہو رہا ہے دین کے ساتھ مقصد کیا ہے آنے کا پھر وہ تو رسول ہوتا ہے پیغام لاتا ہے یہ اطراز پرتا تھا کہ پیغام مکمل غیر متبدل محفوظ پھر کجھ نے ایسا پیغام لے کے نہیں آیا کیا باتیں کرنی دل دکھ جاتا ہے لیکن یہ باتیں مزر کی سطح کیونکہ بڑی آمیت رکھتی چل رہا بچاس سال سے ان کی آنسے آتے کیا کہ پھر بھول ہو رہا ہے توال ہی نہیں کسی آنے والے پھر توال نہیں آتا تھا صرف پیغام لے کے وہی خدا کے معمور ہوتے تھے کسی اور معمور من اللہ نہیں وہ پیغام لاتا ہے یا پیغام کو آپ مانتے ہیں اگر کہ مکمل ہے غیر متبدل محفوظ ہے پیغام کی ضرورت نہیں پیغام بھر کی ضرورت نہیں یا یا ناس انہی رسول اللہ ریکم جمعی اللہ اور یہ کوئی الگ خصوصیت نہیں ہے اس رسول کی یہ اس کی ہے جس نے یہ کہا کہ یہ پیغام میرا خدا نے جے کہا کہ میں نے جو پیغام بھیجا ہے مطمئن غیر متبدل محفوظ ہے منطقی نصیبہ ہے کہ میں آخری رسول ہوں تمام نو انسانی کی برس رسول نِلَّذِی لَهُمُ الْقُسْتَ مَاوَاتِ وَلَ اسی لیے قرآنِ کریم نے شرط قرار دے دی اس کے اوپر کہ ما نزلہ علی محمد کے اوپر ایمان لانا ضروری ہو جائے گا ساتی سیون اوور سو سنتالیس بٹا دو اللَّذِينَ كَفَرُ وَسَدُّواً سَبِينِ اللَّهِ عَدَلَّا آمَالَهُمْ جو لوگ اس صداقت سے انکار کرتے ہیں قرآن کی صداقت اور یوں خدا کے راستے میں سنگِ گران بن کر حائل ہو جاتے ہیں وہ ان کے عمال کتنے ہی اپنے زندوں کے اندر کیوں نہ وہ کہا جائے کہ وہ پڑے ہی عمالِ حسنہ ہیں اور عمالِ صالح ہیں کبھی وہ وہ نتائج پیدا نہیں کریں گے نتائج وہی عمال پیدا کریں گے جو اس پروگرام کے مطابق ہیں وَالَّذِينَ آمَنُواً عَمِلُواً سُوَارِحَاتِ اور وہ ایمان لائیں گے اس پر جو محمد پر نازل کیا گیا ہے وَا هُوَا الْحَقُ مِلْغَبِنُواً آدھ حق اللہ کی طرف سے صرف یہی ہے الْحَقَ ہے یہاں دارڈرس مارفہ ہے وَا هُوَا الْحَقُ مِلْغَبِنُواً اس کا ہی مان کی دعوت ہے جیزہ میں نے اور جیسا میں نے عرض کیا ہے یہ کوئی معظلہ دکانداری نہیں ہے تو صاحب ہم کہیں کہ ہمارے ہی قرآن کے یہ ہمارا قرآن دھوڑا ہے یہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے نہ مسلمانوں کا ہے نہ کسی اور کا ہے یائیو ناس پوری انسانیت کی یہ تو ملی سورج جب چڑھتا ہے تو وہ کہیں خاص طور پر کسی ایک فرد کا یا افراد کا یا جماعت کا یا گروہ کا ہوتا وہ سب کے لیے ہوتا ہے لیکن ہوتا کس کے لیے ہے جو آنکھیں کھل دو ایک ایڈگریز ہو جاتی ہیں سورج چڑھنے کے بعد یا آنکھیں کھول کے اس سے مستنیر ہونے والے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانے والے یا آنکھیں بند کر کے بدستور تاریخی میں رہنے والے یہ جو آنکھیں کھول کے چلتے ہیں کیا یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورج ہمارا ہے آؤ لوگو ہمارے سورج سے تو بھی روشنی حاصل کریں وہ سورج سے بکارتا ہے چڑھتے ہوئے انہی رضول اللہ علاقم جمعیہ میں تم سب کی در خدا کی ایک روشنی ہوئی آیا اب جو بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنا فائدہ کرتا ہے یہ قرآن مسلمان کا قرآن نہیں ہے جو یہ کہا جائے تم اپنی کتاب کے مطلق یہ کرتے ہو یہ ٹھیک ہے پرویز اپنی کتاب کے مطلق کچھ کہے گا وہ تو بات ہوگی یہاں ساپ تم یہ کہتے ہو کہ بس میری جو کتاب ہے اس میں تو حقیقت پاؤ گے اور جگہ نہیں پاؤ گے کہا جا سکتے سنگ نظری ہے قرآن کے مطلق یہ کون کہہ سکتے خدا کی کتاب خدا کی جو پوری کائنات میں آثورٹی باتتا ہے اس لیے کہا کہ اس پر اب ایمان لانا ضروری ہو جائے گا پوری نو انسانی اور اسی لیے دوسری جگہ کہہ دیا کہ اس کے معاملے میں کسی قسم کے شک و شدہ بنا رہا جائے یہ دو بطا ایک پسند یہ اہل اے کتاب سارے یہ کہتے تھے کہ سب ہم سے اس سے پہلتے خدا کے پر خطاب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں ان کے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں آخر ایک دور بھی ایمان رکھتے ہیں ملائے گا بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پہلیز نے ان چیزوں پہ ایمان لاؤ ہم تو لگتے ہیں ایمان پھر کیا فرق کہہ دیا دو بٹا ایک پسند تو اور وین پر سے سیون پہنے یہ بات نہیں کہ اپنے ہی خیال کے مطابق یہ ان چیزوں کی اوپر ایمان جاتے ہیں اگر یہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو قرآن کے کہنے کے مطابق فریف ہم جو کہ یہ سہی راستے کی اوپر ہیں اور اگر یہ اس طرح ایمان لانے سے گریو کریں اشتناب کریں عراض بردیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ اس دین کے پکیخ دشمن ہے ہم مخالفت کر رہے ہیں یہ سوال ہے نہیں کہ ہم اپنی بکان کا چرچہ کر رہے ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں پبلیسی کر رہے ہیں ہم آزم ہیں یہ تسیل کی اپنی بکان کا سوال نہیں ہے اور یہ چیز قرآن کریم نے محط واضح طور پر بتائی اب وہاں میں آتا ہوں کہ پھر اس سلسلے کی ضرورت کیا پیش آئی رسول کے بعد رسول پھر آیا کتاب کے بعد کتاب پھر آئی یہ سلسلہ براز رہا آخر میں ایک آخری بغام بھیجنا پڑا وہ یہ خود قرآن نے بتا دیا اس نے کہا کہ عددین تو وہی تھا جو نو کو بھی دیا گیا اور اس رسول کو بھی دیا گیا اور درمیان کی ساری کڑیوں کو دیا گیا اصولی طور پر نظام وہی تھا لیکن اس میں دو شکلیں ہوتی تھے ایک تو یہ کہ رسول کے جانے کے بعد اس کے نام لیوہ اس کی کتاب کے اندر تحریف کر دیتے تھے الہاق کر دیتے تھے رد و بدل کر دیتے تھے قرآن کریم میں بیسیوں آیات ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ کچھ کر دی اور پھر جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں اسے پھر دورا دوں کہ اگر قرآن کریم میں یہ باتیں نہ بھی ہوتی تو یہ حقیقت کہ انہیں سے کسی کے پاس بھی وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں نہیں جو ان کے بانے یہ بذہب کو ملی تھی جس کے یہ متعی ہیں دنیا کے سارے اہل مذہب اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں نہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ اعتراف کرتے ہیں یہ اعتراف کرتے ہیں ان کی کتابوں کی جو تاریخیں ان کی اپنی لکھی ہوئی ہیں وہ ان میں یہ چیز بتاتے ہیں پھر میں دورا دوں اس کی تاریخ آپ کو یہ ساری چیزیں تفصیل سے میرے ہیں یہ میری یہ سوٹی سی کتاب میں آسمانی کتابوں کی چاہتے ہیں سارے جتنے بھی اس وقت معروف مذہب ہیں عیسائیت یہودیت ہندو مت گد مت جین مت تینیوں کے مذہب اسٹائزم جابانیوں کے مذہب یہ جتنے مذہب اس وقت متعارف ہیں ان سب کی جتنی مبینہ کتابیں ان کے پاس ہیں ان میں سے ہر کتاب کی پوری تاریخ مریض کتاب کے اندر موجود ہے اور اپنی طرف سے نہیں لکھی ان اہل مذہب کے اپنے حوالے سے لکھی اتنی بیئن چیز ہمارے سامنے ہے عزیز آنے میں پھر یہ بھی بتایا ہے کہ ان کتابوں کے اندر اب تاریخ کیا ہے یعنی کیا کچھ لکھا ہے اس میں آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں جب آپ اسے دیکھیں گے خود ان کے اہل مذہب یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں تو دیکھے ہمیں بھی کرماتی ہے پتہ نہیں اس میں کیسے آگیں سارے دنیا کے مذہب کے مطلب ہیں تو اس لیے جب قرآن نے یہ چیز کہی کہ یہ چیز ہوتی چلی آئی تھی ایک تو یہ بات دوسری اس نے کہا کہ بعض وقت حوادث عرضی اور سمازی یہ روس سے بھی ایسا ہوا وہ جو کتابیں آتی تھی یا رسول آتا تھا یا خاص قوم کی طرف آتا تھا خاص زمین کے کتے میں وہ ہوتی تھی قوم اس زمانے میں رسائد یہ سمانے رسل و رسائد اتنے عام نہیں تھے قومی رسول ہوتا تھا خاص پتہ زمین میں ہوتا تھا وہیں اس کی تعلیم ہوتی تھی ایک دلدلہ آیا تو وہ سارا کچھ ہاتھی میں آدھا غائب یہ بھی ہو جاتا تھا تبدیلیوں کے علاوہ پھر قرآن کہتا ہے ایک اور بات بھی ہوتی خود نو انسانی بھی تو فکری ذہنی تمدنی معاشرتی اعتبار سے آگے بڑھتی چڑی آ رہی تھی اصول تو وہی دیئے جاتے تھے ان اصولوں کے اوپر عمل پیراہ ہونے کے کچھ طریقے بھی ان کتابوں میں دیئے جاتے تھے یہ جب انسان یہ ترقی کرتی آگے بڑھتی تھی تو ان میں کسی تبدیلی کی بھی ضرور ہو اس نئے آنے والے رسول کی طرف بھیجی ہوئی کتاب میں ان کی جگہ یہ نئے طریقے اور طریقے جو ہیں منحاج اور مناسب جو ہیں ان میں بھی کچھ تبدیلی پیدا کر دی جاتے تھے یہ کتابیں مکتود ہی ان سے یہ تھا کہ وقتی طور پر رہیں محدود طور پر رہیں پروگرام تھا یہ مسیحیت تھا یہ سلسلہ آگے آتا گیا اور آہستہ آہستہ جو جو انسانوں میں رابطے کے ذراعہ پھیلتے گئے یہ آنے والے رسولوں کا دائرہ تعلیم بھی پھیلتا گیا تاں آنکہ اس دور کے اوپر آگئی انسانیت کہ جہاں خدا کی مسیحیت نے خود یہ دیکھ لیا کہ انہیں اب اصولی طور پر یہ چیزیں اگر دے دی جائیں تو ذہنی طور پر انسان وہاں آگیا ہے کہ ان کے اوپر عمل پیراک ہونے کے لیے طور اور طریقے جو ہیں اپنے اپنے زمانے کے سقاضوں کے مطابق یہ خود وضع کرتا چلا جائیں جو جو میں نے لکھایا اور لکھا کرتا ہوں کہ یوں کہ یہ کہ اب بچہ بالک ہو گیا اب اسے ہر مقام پر انگلی پکٹ پر چلانے والے کی ضرورت نہیں رہی پھر کوڑا دوں جو میں کہا کرتا ہوں کہ چھوٹا بچہ جب باہر آپ نکلیں اور کہیں اس کی وہ آپ کے ہاتھ چھوڑ جائے اس کی انگلی سے تو پیسے سے روتا ہے ابا جی وہ مجھے اور انگلی پکڑی ہوئی ہوتی ہے سارے وقت میں پکڑتا ہے ذرائے ضرور ہو جائیں آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں بچہ بھی رونے لگ جاتے ہیں جب وہ بچہ ڈھارہ دیس سال کا ہو جائے تو ذرا اس بچے کی انگلی پکڑ کے انار کے لئے چلتے ہیں وہ شرم کے مارے ہی کڑم نہیں چلنا چاہتا ہے تو وہ کڑم کڑم تو یہ تو آپ نے کہتا سنا ہوگا کہ ابا جی تُسھی میں نے ہندے کر بچہ ہی سمجھ جائے گا تُسھی آجے پکڑے ہی سمجھ آگے جنہا کاکہ ہونڈا ہے ان ہن کاکہ بھندیاں خود کرموں یہ وہی کاکہ ہے کہ جب انگلی چھوٹی تھی تو یہ رونے لگ دیا تھا وہی کاکہ ہے کہ اب اس کی انگلی پکڑوں تو اسے شرم آتے ہیں یہ شرف انسانیت کی تضلیر تھی کہ آخر تک جب یہ بالد ہو گیا پھر بھی انگلیاں پکڑنے والے بہیتا رہا کریں پہلے تو بچے کو شرم آتی اور اگر آپ زبردستی کرتے بھرکشی اتیار کرلے این مطابق یہ سکر انسانیت جب اس دور کی اوپر آ جائے انگلی پکڑ کے چلانے والوں کے سہاروں سے انسانیت کو مستقنی کر دیا یہ ہے حت میں لگو ہے عزیز آنمان بچرتے کے جو ہدایات دی گئی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے نہ ہوادہ سے عرض سماوی ان کو کسی طرح سے قررہ عرض سے محفوظ کرسکے نہ ان میں تغییر و تبدل ہو سکے مکمل آسی ہوں کہ ان میں کسی اضافت ضرورت نہ ہو اس قسم کا توڑ دینے کے بعد کسی انگلی پکڑ کے چلانے والے کی ضرورت نہیں ہے حت میں نبوت کے منافی ہے یہ حتی ہے خدا کی طرف سے اس نے جو کچھ کہنا تھا انسانوں سے آخری مرتبہ کہہ دی اب اس کے بعد جو میں کہا کرتا ہوں کسی قسم کا دعوی کسی کا یا یہ خیال تک بھی کہ اب خدا براہ راست اس کو کچھ اور باتیں بھی بتاتا ہے اس کے علاوہ یہ قرآن کی ضرورت ہے کہ خدا سا کے تحمد کلمہ کو رب دے کہہ جائے کہ وہ آکے اتنی جرت دکتاخی بھی کرے اور مسلمان بھی کہلائے اور قرآن پہ ایمان بھی رکھے اور کہے کہ ٹھیک ہے سنشیر سے جہاد رسول اللہ کے زمانے میں تھا میں آیا ہوں اسے منظور کرنے کے لیے اور اس کے باوجود دعویٰ یہ کرے کہ میں اس کے بعد قرآن پہ اور ایمان پہ رکھتا ہوں محمد کے اوپر ماذا اللہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ غیر متبدل نہیں ہے کتنی بڑی تبدیل ہے تبدیلیت اور جیدانِ ماں نے اس کے اندر کری جبزی چیز بھی ہی ہے اس میں بھی کسی کو اجازت نہیں ہو سکتا خود کرے گا تو تعریف کرے گا یہ اگر بازہ کرے کہ خدا نے مجھے یہ کہا کہ بھیجا ہے کہ اس نے تبدیلی کر رہا ہو خدا کے اس دعویٰ اتیا اتحادہ تبدیل کرے گا جو اس نے کہا ہے کہ یہ مکمل ہے غیر متبدل ہے محفوظ ہے تین ٹکڑوں کو ایمان رکھنے کے بعد اسے کہ یہ کہو خدا صاحب اس مقتل کے لئے آپ کو بھیجا ہوں اتنی کھنی تھی بات دین کے سطح پہ آئی عزیزانِ امان ساری بات دس منٹ میں ختم ہو جاتی ہے مذر کی سطح کی اوپر آئیے تو بتلیے حضور آپ کو بتا ہے کہ اس کے لئے بلائن کیا دیئے جاتے ہیں ان چیزوں کے لئے پہلے یہ دروازے کھولے گئے پش ہوتا ہے خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے خدا کی طرف سے پچے غاب آتے ہیں خدا کی طرف سے یعنی وہی جو نبی سے لیے ذہی کا لفظہ آگیا ہوتا وہی خدا کی طرف سے برائے راست ان کو کوئی علم ملتا ہے خدا ان سے باتیں کرتا ہے الہام کشف جلد یہ تکیرات یہ ان کا نام و بشرات نالہ اور رکھ لیں وہی چیز ہے یہ کوئی کمی واقع ہوئی نہ خدا کے پہلے 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 رسول سے اعلانیاں کہتا تھا ان کے قانمی کچھ گانا پڑا ہوتا ہے پہنا پڑا نا کچھ ہوتا ہے کلام اللہ مکمل تو نہ رہا نا پھر جب اس نے کھر کلام کیا تھا بڑے حضیتی ہوئی یہ کلام کرنے کا تصور پہلے دیا گیا بڑا معصوم تھا کہ انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا لبوت کا اس طرح سے اس لیے دارکت اگل شروع نہیں ہوئی کتنی زیاری سازج تھی یہ کہ معصوم طریقے سے یہ تیدہ ان کے اندر راست پر راست کیا یہ کشو الہام والے جو تھے ان کی تعظیم ان کے دلوں کے اندر راست حضرت شاہ اللہ مردین آلیا اللہ حضرت ملدین اجمیر یا رہا ہوں حضرت باہو جیزت اجام حضرت باہو جیزت اجام باہو جیزت اجام آگے چلیئے علماء کی سازت کی اندر بلکے وہ بھی 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 جلے جاتے تھے علماء کی سازت کی اندر اے شاہر اللہ رہم حضرت مجدد سرحمد اللہ رہم مجدد دے عقیدے کے لیے منایا مسلمانوں سے یہ منغاتے رہے کہ یہ سب تھے ان کو کشت ہوتا تھا الہام ہوتا تھا مجدد بھی تھے مامور من اللہ بھی تھے آپ دیکھتے ہیں کہ وہی دعویٰ نبوت کے لئے جو اٹھے رکھی جائیں بڑی معصول طریقے کیوں گے اب یہ آئے اور انہوں نے سارے دعا بھی کر دیئے اب جو ان سے کہا کہ کیسے کہتے ہیں سب نائی حضور شاوالی اللہ الرحامہ کے مطلق آپ کا کیا سیا ہے مجدد سرہنزی حلیر رحمت اللہ آپ کیا کہتے ہیں یعنی یہ ٹکنیک آپ نے دیکھا یہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں کہ اس قسم کے حربے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کے خلاف زبان درائی نہیں کرے گا اب جو کہاں یہ ان کے مطلق کیا کہتے ہیں یعنی انہیں پتہ ہے کہ نہیں کہتا جب یہ ان کے خلاف نہیں کہتا ہے کہ ان کے خلاف زبان خود بند ہو گئے اسے دلیل کہتے ہیں یا عربہ کہتے ہیں جب کبھی ان سے کہیں کہ صاحب یہ کیا لیے پھرتے ہیں سو سال کے بعد ایک مجدد آئے گا قرآن کے قدر نبوت سے حقیدے کی صلاح یہ چیز غلط ہے کہیں گے صاحب کہیے تو صحیح اگر یہ حقیدہ غلط ہے تو شاہ ولی اللہ جو تھا ان کے مطلق آپ کیا کہا مجدد سرحمدی اللہ رانہ کے مطلق آپ کیا کہا امان وزالی کے مطلق آپ کیا کہا اب یہاں یہ مصیبت کے ذرا سی کوئی چیز قرآنی ہوئی اور اس کے گروہ پر قدس کا حالہ لگا اب مسلمان خاموش ہیں اب ان کی صورت کیا شیخ تپک تھا حقائق قدیں آئے دل مواز کنم بھئی پسانہ مگر عمرے سے براب کنم یا ولی اللہ مجدد سرحمدی کو اس لیے مجدد سرحمدی کو آیا کہ ان کے سلکے میں انہیں مجدد سرحمدی کر لیا جائے بری رہا جائے قرآن کا ماننے والا عزیزہ نے مانگو یہ کہہ کہ قرآن نے مطلق اس چیز کی کو بھرایا تاکہ خدا کی طرف سے کلام نبی کے اوپر صرف ہوتی تھی غیر نبی کے ساتھ کلام نہیں ہوتی خدا کا آخری کلام مکمل شکل میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر آگیا وہ محفوظہ آج تک غیر متبدل اس کے بعد خدا کو کسی سخت طرف کسی کلام کے بھیجنے کی ضرورت نہیں اس نے نہیں بھیجا ہے نبی کے علاوہ کسی دوسرے انسان کی اوپر ایمان لانے کے لیے مکلف نہیں ہے ہر انسان غلطی کر سکتا زیادہ سے زیادہ حملہ انسان یہ دیں گے کہ تب ان کو غلطی لگ جئی تھی یہ نہیں بات کہ ان نے فرید دیا تھا زیادہ سے زیادہ ہے لیکن غلطی کر سکتا انسان یہ غلط ہے عقیبہ اس میں سلط کی سرچن بھی آ سکتی ہے دوسرے کے بطیق کرنے کی چیزیں بھی آ سکتی ہے لہٰذا یہ سنب کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کہا تھا اس لیے ان کے مطلق یہ مانوں کے ان سے وہ کہا سکتا ہے سلط کوئی نہیں ہے دلیل کوئی نہیں ہے میں شرط ہے کہ قرآن کو آپ سلط مانے کیا جو ہی آپ نے ان پہلوں کے سکتر الہام اور معجودیت اور معموریت کے مطلق آپ نے مان تسلیم کر لیا بروازہ کھل گئی ایک اڑا رونڈا سینوں کی وہ اکھلوٹا آیا تھی کہ وہ چوٹی سیاہ لنگیا تھی پر وہ ان لاغ پیا ہے وہ کہاں لگا ہویا تھی کہاں لگا ہویا تھی کہاں لگا میں سان ہوں تنی رونڈا میں پر تان ہوں رونڈا کہ سیاہ بان گیا تھی پیا پیا گیا تھی کہاں بان گیا تھی پیا آئی تو اس میں سے سیاہ بھوڑے آنا کال بتا ہوں اس لئے پر رونڈا ہی بھوڑے گا میں ہموں رونڈا کیا کہ چھارہ آم بان گئی ہوگی پہلانا سیاہ جڑا ہے جانا اور بار والیاں آسے پیا بان گیا تھا اور اسی لئے قرآن نے کہا کہا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ساتھ ہم تو اپنے سلط سالحین کے طریقے پر چریں گے پچھلی دفعہ میں نے یہ عرضیا تھا قرآن کہتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہیں کوئی سمج نہیں ہیں ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا مانا اور کیا کیا وَلَا تُسْعَلُونَ أَمَّا قَانُ جَعْلَهُونَ ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے ہم تم سے یہ پوچھیں گے کہ جو سن عقیدہ رکھتے سے دلیل اللہ اسے کی لئے سمج اللہ اس کے لئے اور سمج حوائے ہمارے قطاع کے کئی دوسری سمج نہیں ہے لا سمج آپ نے لئے نہیں یہ کہا کہ جبکارہ پاسک ہے کہ فلان ہمارے ہاں کے مجدن نے فلان صلت و صالحین میں سے فلان نے یہ عقیدہ رکھا تھا دعویٰ کیا تھا اس لئے اللہ نے یہ مان دیا کوئی سمج نہیں ہے یہ یہ تھے وہ اغلال فلانس جنکہ قرآن نے توڑا تھا کتنا آزادی کی فضاء میں توڑ گئے پا عزیزان امان اللہ کا حسان ہے جب تجا اُبتا ہوں تو خدا کے حضور اتنا میرا شکریہ نفل ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ کتنا بڑا تیرہ احسان ہے کہ تُو نے یہ ساری زندیریں شکریہ پستی کی مجھے توڑ اور یہ اُس شکریہ زندیریں توڑی جیسا میں کہا کرتا ہوں تو سرماسی ہے کہ جس کے ناچے میں آدمی کاندستان اندستان کی ہر بڑی قبر کی نتی لگی ہی ہے مجھے اللہ معاف کر دے قرآن آیا ہی اس لئے تھا سوئی شکریہ پستی آتی ہے لا الٰہ اللہ حتی کہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ خدا کے قاسر یہ اتران ہے قاسر کا قاسر کا سچا ماننا بڑا ضروری ہے عطیق کے بعد ہی آپ اس کے لائے لئے پیغام کے سچا مانے یہ نہ ہے یہ ہے اس کی بڑی ہے حذیت قاسر کی مکمل پیغام میرے پاس ہے محفوظ پیغام میرے پاس ہے غیر مددل پیغام میرے پاس ہے پیغام دار کے نام پہ ہزار ہزار سنائیں اس پیغام کے بعد اب کس میں نہ کسی رد بدل کی ضرورت نہ اضافہ کی ضرورت اس لئے کسی پیغام بار کی مجھے ضرورت نہیں ہے کتنے بڑی اضافی ہیں جو حاصل ہوگئے یہ ایک سجدہ جسے میں جو جڑا سمجھتا ہے اللہ اپنی سجدہ سے دیتا ہے عمر کی صافر حصوں میں عزیز آن امان اس کا اعلان کرتا ہے کہ یہ چیز ہے جو قرآن پوری کرتا ہے اور میں کر رہا ہوں کہ یہ بندہ یہ ناتیز ذاتی پذبے کی بناتے یہ کہہ جاتا ہے اپنے اُس ذنبجی کی اُبر میں غور کرتا ہوں دھر کے اندر بیٹھا ہوا کسی قسم کی کوئی خوف نہیں پریشانی نہیں حراسانی نہیں در رہا ہوں کام رہا ہوں کہ صبح اُتھ کے آج صاحب وہ ایک شجرہ پڑھا کرتے ہیں صبح اُتھ کے کہ آج اُتھ کے شجرہ میں ناغہ ہو گیا ہے در رہا ہوں باتھا ہوتا تو غلامی تھی غلامی تھی غلامی تھی دھر کے بیٹھا ہوں تورا دو زمجی یہ کیسیت تھی اس خدا کی اس ایک کتاب نے آج جو چیز تو اے خدا کی غلامی تھی غلامی تھی دنیا میں کسی آر کی غلامی تھی دنیا میں تھی باہر کی دنیا میں تو معاشرے کی مجلوریاں ہیں کام از کام اپنی زہنی اور عقیدوں کی دنیا سے اندر تو اتنی بڑی ازادی ہاتھ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ صاحبتہ کتابوں کے ساتھ وہ یہ رہا تھا اس طرح سے زم ہو جاتی تھی مفتود ہو جاتی تھی حواجز کی نظر ہو جاتی تھی تغمبروں کے نام دینے والوں کی تعریف اور الحاف کی نظر ہو جاتی تھی خوب ضرورت پیش آتی تھی کہ ان کے اندر ایک نئے اضافہ کر دیا جائے تا آنکہ یہ سارا کس کرتے ہوئے آخر میں آج کے یہ چیز مکمل ہو گئی اور قرآن کریم نے خود بتا دیا جب ان لوگوں نے یہ اطراز کیا کہ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی دین ہے جو خدا نے اس سے پیش کر انبیاء کی طرف بھیجا تھا یہ وہی اطراز کرتے تھا یہ وہی دین ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملا تھا تو کہیئے کہ پھر ان کی شریعت کے اندر تو مثلاً یہ چیز کے اونٹ حرام تھا آپ کی شریعت میں یہ حلال کیوں ہیں اگر یہ دین وہی تھا اس لیے یہ تبدیل ہی کہوں آئی ہے میں ایک بات آپ تک کہیئے یہ کہیں چیزوں کے اندر یہ تو دینیاں تھی وہ آگے کہتے ہیں اگر یہی چیز تھی تو یہ ایسا کیوں ہوا ہاں آؤ تمہیں بتائیں حصول کیا تھا اس کے لیے دو بڑا ایک سکتے مشہور آئے مَا نَنْفَخْ مِنْ آَيَةٍ اَوْ نُنْتِهَا نَاتِبْ بِخَیْرٍ مِّنْهَا اَوْ نِسْلِهَا صاحب لفظوں میں بات ساری جائے صاحب کا انبیاء کی وضافت سے جو ہمارے قوانین آئے ان میں سے ایسے تھے جن کو فراموش کر دیا یہ نصیح کے معنی فراموش کرنا بھی ہوتا ہے پسے کچھ ڈال دینا بھی ہوتا ہے ترک کر دینا بھی ہوتا ہے ان میں سے جن کے متعلق یہ ہوا تو تم لوگوں نے دانستہ پسے کچھ ڈال دیا ان کو ترک کر دیا یا وہ فراموش ہو گئیں نہ رہیں بھول گئیں ان کے لیے ضرورت تھی کہ وہ اگر ایسی تھی کہ قیامت تاک ان کو رکھا جاتا نسلہ اس کے معنید اس میں آگے اور ماں ننسخ جن کے متعلق یہ ہوا کہ وہ وقتی طور پر دی گئی تھی انہیں منصیح کر دی منصیح کرنے کے بعد نہ تو بخیرن میں ان سے بہتر جوانی نہیں تھی اندر ہم نے دیا کہا یہ ہے یہ قرآن تمہاری فراموش کردہ حضیقت میں وہ کہیں نہیں ملتی تھی نسلہ ان کی نہیں سمسنی آگئے جو وقتی طور پر دی گئی تھی بعد میں وہ ناسکر عمل نہیں رہنی تھی ان سے بہتر ہی دی گئی تھی یہ ہے وہ وجہ تو اس میں اور اس میں تم اسطلاح دیکھتے اب یوں یہ مکمل غیر متبدل اور محفوظ جو ہوگا یوں تو یہ چیزیں بڑا ہر نظر آئیں گی نظر والوں کی دنیا کے ساتھ کہہ نہیں اس لیے مجھے زیادہ پڑتی ہیں تو یہ چیز کام تیسی سے پہ پکڑا رہا ہے حیدستان میں جب یہ تحریک سلیہ ہندوئے کے غلبہ جسے کانگریس کی تحریک کہا جاتا تھا تو ہندوئوں کے محاتنہ گانڈی میں یہ کہا تھا کہ جو چیز ہندیوں اور مسلمانوں کو ایک قوم نہیں بننے دیتی وہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا مذہب ہندیوں کے مذہب سے افضل ہے اس نے کہا یہ تھا کہ جب بچوں کے شعور سے مسلمان یہ پڑھاتا ہے اپنے بچوں کو اور ان کے ذہن میں یہ عقیدہ رافت کر دیتا ہے کہ تمہارا مذہب ان کے مذہب سے افضل ہے بہتر ہے تو ان کے دل میں ان کی طرف سے اسی زمانے سے بود اور نفیل شروع ہو جاتی ہے یہ سب سے بڑی چیزہ جو حائل ہے ہندو اور مسلمان کو ایک قوم بنانے میں یہ افیدہ میں کالنا چاہیے اب اس نے جب غور کیا ہندو مذہب سے وہ سب بڑا سمجدار دور تک جایا کرتا اس بندہ کو ان سے شرط ملاقابلی حاصل بہت جارائی مذہب اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ہندو مذہب کو کسی طرح بھی مہترہ ہمچہ نہیں کر سکتا کہ اس کے لاغل پہ آجا اسلام کو اس کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اسلام کو اتنا نیچہ کر دیا جا مساواہت کے دو طریقے ہیں پھر کہ یہ ہوتا جس کے پاس ہے نہیں اس کے پاس لاہ دے کہ اس کے برابر کر دیا جا جس کے پاس ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس ہے اس کو برابر کر دیا جا گزہ نہیں بائی نہ ہوتا ہیں اس نے آمین میں بھی کہا بابا خدا کے نام پہیا بابا دیجئے اس نے کہا اللہ کے نام روچی دیجئے تو انہیں نے کہا چلے چلے تم سے کہا کوئی نہیں روٹی تو وہ تمہیں کہا کہ مجھے کپڑا دیجئے تو میں کہا یہاں اگر آپ کے اندر پیسہ ہے نہ روتی ہے نہ کپڑا ہے تو آپ اندر کرتے ہیں باہر آئے دونوں اکتے ملکہ مان سے ہیں اس مقابلہ ہی طریقہ ہوں گا گانڈی نے یہ سوچا کہ طریقہ یہ ہے لیکن گانڈی جی کی بات کون مانتا ہے مسلمانوں اسلام کے متعلق گانڈی جی اگر یہ کہے تو کون مسلمان ماننے کے لئے تیار تھا سارے تیار نہیں تھا سارے ہندوستان میں اس وقت امان الہند عبدالقرام آزاد تھا انڈیا میں ہی نہیں باہر بھی ان کے علم کا بھنکہ بھائی ہے حضرت امان الہند مولانا عبدالقرام آزاد تھے قوان کی تفتیم لکھی ہے پرجمان القرآن پہلی جنگ پہلے ہی اس میں قریبان کانے دو سے سکت سورہ فاتح ہے کہ تفتیر اس کا نام بکھا گیا تو سارے تفتیر میں ایک ہی چیز ہے جس کا سپرید کیا گیا ہے جس کا تغلہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عالم دیر سچائیاں تمام مذاہب میں یقین طور پر پائی جاتی ہیں اسلام کہتا ہے کہ اگر ہر مذہب کا تاراؤ اپنے اپنے مذہب کی سچائی کو لے لے اور اس کو دار بند ہو جائے تو اسلام کہتا ہے میرا کام ہو گیا جاندی جی کا کام ہو گیا یہ تھی وہ تفتیر قرآن کی جو یہ لکھی گئی اس دور میں اب اس کا چرچہ پوچھو لے یعنی مسلمانوں کی یہاں تو اگر کلام آزاد کا چرچہ تانڈرس میں اس کا ترجمہ کرائے اپنی زبانوں کے اندر باقی زبانوں کا مجھے پتہ نہیں گجراتی کے انسلتے کے مجھے پتہ دیکھا تھا نا میں نے کبھی تانڈرس کے خرج کے اوپر اس کی عام ملک کے اندر تشیر کی گئی عالمگیت سچائیاں تمام مذاہب میں یکسان طور پر پائی جاتی ہیں آپ دیکھیں گے یہ ذکرہ جو تھا جرمی مسلمان کیا تھا چلا دھاک بیٹھی ہوتی اگر کلام آزاد کی کسی کو جرت نہیں تھی اس کے خلاف ایک لفظ بھی لکھتا تھا درست بڑی تاریخ ہوئی ان کی استقیر کی ساتھ پھر اس میں کے لئے معافی چاہتا ہوں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہیں عزیزہ نمان دستر میں ملازم تھا مارک سب سے بڑا پرچہ دینی نکلتا ہے اب بھی نکلتا ہے آزمگار سے سید سلیمان نجوی جس کے اڈیٹ ہے سید سلیمان نجوی نے اپنے کلم سے مرہوم انہوں نے اپنے کلم سے اس تفصیر کے اوپر وہ تفصرہ دکھا تو پوچھو نہیں یہ سعادت اس تفصیر کے حصے میں آئی تھی سارے اندوستان میں میں نے ان کی تفصیر کے اوپر تنسیر جو لکھتا آج تک وہ موجود ہے ان کے اس نظریے کے قرآن کی روح سے تفصیر اڑا گیا اور اسی معارف کے اندر اس کے پتو آیا نہیں اس نے پہلکا مجھا دیا اس حد تک کہ مولانا آزاد کے سب سے بڑے خلیفہ پنجاب میں مولانا ابراہیم سیالکوٹی یہاں میر مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی بہت جئی آدم سکھ ہے انہوں نے پہلے تو مولانا آزاد سے کہا کہ اس کا جواب دکھیئے آپ ہمارا ایمان دن سے زلزل ہو رہا ہے یہ نہ ہو تو وہ ایک ڈیپوٹیشن دے گئے ان کے پاس پہنچے تھے اس کا جواب دینا ہوگا وہ آزاد کو آزاد کا ان کا آزاد ہی آرہا ہوتا تھا بہرحال میں کیا یہ رہا تھا کہ یہ تھی وہ سب سے بڑی سادش اللہ کا شکر ہے میں نے اس کی وہاں بنیاد رکھی تو یہ ایک مسالہ اللہ کا میرا فیر اتنا اتنے اس نے بھی اپنے ہاں نشرو صاحب کی چیز حاصل کی مجھ میں تو اتنی تحصیت نہیں سی میں تو دکھر میں کلرک تھا بڑا عام ہوا جاں پھر تلو اسلام نکلا ہے تو پھر تو پوچھو نہیں ہم نے پھر کسنا اس کو عام کیا تو یہ جو بڑھتا ہوا سلام چلا آرہا تھا دین کے اخلاف اتنی بڑی سادش کیا لنگی اس سچائیاں تمام مدعہ میں جستان پائی جاتی ہیں تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پھر ہندوما چھوڑ کے ادھر آئے یا یہ پھر آپ کے مدرسوں میں یہ تعلیم دی جائے کہ وہ سچائیاں صرف اسلام کے اندر ہیں کہیں اور نہیں ہیں پہلے اس نے یہ تفصیل لکھائی اس کے بعد واربہ کی تعلیمی سکیم جاری کی کہ نصاب سارے ہندوستان کے بچوں کا ایک ہونا چاہیے ہندو اور مسلمانوں کا اور اس نصاب میں یہ تفصیل داخل ہونی چاہیے میں کہلے کیا چکا ہوں کہ کس طرح سے پھر صدو اسلام نے اس کی مخالفت کی میں نے جو لکھا ابن کلام عذاب سے تو لکھا سوراجی اسلام اور اس پہ لکھا واربہ کی تعلیمی سکیم جن کے پاس فائل ہیں اس کے مانے کے وہ آج بھی دیکھ پکتے ہیں اور پھر جو اس کو پھلایا ہے ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رویتر اسلام لے حال سے اس نئی تعلیم کا نصاب بھی بن گیا ہوا چاہ آپ حیران ہوں گے کہ اسے سمندر میں نے بنا براہ نہیں بارال بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی ایک سازش اس درف لانے کی کہ صاحب یہ تو بڑی پنگ نظری ہے کہا جا کہا جا کہ اسلامی کے اندر ہے یا یہ چیز ہے کہ رسول اللہ کے بات ٹھیک ہے نبی تو نہیں آسکتا صاحب اس کی طرف سے یہ مامور ہمیں من اللہ آئیں گے وہ جدد آئیں گے اور وہ آئے گا اور یہ آئے گا خدا ان کے ذریعے سے کلام کر کے یہ اپنی پہلی کلام جو ہے معاذ اللہ معاذ اللہ اس کی غلطیاں درست کرے گا اس میں اضافے کرے گا نینہ سجد کو بائے گا اس کا توڑا لیزہ میں میں صرف یہ ہے کہ قرآن پہ آپ ایمان لائیے اور یہ ایمان رکھئے کہ کوئی کتنی سی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو انبیاء اکرام علیہ السلام کے مطلق ایمان ہے کہ وہ معکوم ہوتے تھے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو اس کی طرف سے کوئی ایسی بات جو قرآن کی خدا سے اگر منفوط کی جاتی ہے احتراما کہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہو جائے اسراروں میں اگر کہا جائے کہ انہوں نے کہا ہے او یا خود کہے کہیے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے تم غلطی کر رہے ہو گمراہی پر پڑے ہوئے ہیں ہم نہیں ماننے کے ساتھ تم سے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اور کہا ہے ہماری کتاب تمہارے پاس کیا ہے میں تم سب کی طرفانہ انسانی خدا کا رسول ہوں اس خدا کی طرف جس کی افارتی پوری قائلات میں کھائی ہوئی ہے کتنے بڑے ایک انساء عظیم کا ماں سمجھتا ہے کس آیات آئے کے لئے ہوں یہ نامین کرنا چاہتے ہیں نا کہ قوموں کی موت اور عیات کس طرح سے ہوتی ہے یہ بتانے کے لئے آئے ہوں ہوا یحوی و جمعی قوموں کی موت اور عیات اسی کے تعلوم کے مطابق ہوتی ہیں یہ کہنے کے لئے ہوتی ہے خدا نے یہ کہا کہ سن لیا تم نے فآمنوا باللہ لہٰذا یوں خدا کے ایمان لاؤ اس خدا کے جو واحد اتھارتی ہے وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْلَذِيمِ اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ جس رسول کی اب یہاں خصوصیت دوسری جو خود سب سے پہلے اس طرح خدا پر ایمان لاتا ہے اور اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے دیکھئے یہاں کلام کہہ رہی ہے کلمہ کہہ رہی ہے یہی ہیں کلمات اللہ اب کلمات اللہ کو جب اس نے کہا تو پھر کلام خدا کی طرف سے کسی اور کی طرف کیسے آ جائے گی یہ اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے رسول خود لہٰذا تم ایمان لاؤ اس کا اطباع کرتے چلے جاؤ یہ اطباع ہے اس مشل کا اطباع جو اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے لیے چلا جا رہا ہے اس کے پیشے پیشے چلے جاؤ لَا أَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تَاكَ تُمْ سیدھے اپنی منزلِ مفتوط پر پہنچ جائے یہ ہے وہ طریق جو قرآن نے بتایا حسنات کی دنیا و حسنات کی آخرہ جو ہے ان کو حاصل کرنے کے لئے اس کے سواب کوئی اور طریقہ نہیں خدا کی طرف سے آخری تاغام آ گیا اس کے عمل کرتے اس کے آخری رسول نے بتا دیا خدا نے جو کچھ میں انسانی سے کہنا تھا آخری ورطمہ مکنن شکل میں قرآن کے اندر دے دیا اب ضرورت نہیں ہے اس کی اور اسی قرآن نے یہ بتا دیا کہ اس کے رسول نے اس قرآن پر عمل کر کے دین کا نظام کس طرح سے اس نے متکتل کیا تھا اور اس نے بتا دیا تھا لَيُّذِرَهُ عَلَدْدِينِ قِلَّهِ حضور اور نبی قلصر صلی اللہ کے بعد صلی اللہ صلی اللہ راستدین کے زمانے میں اس یعنی اس زمانے کے مطابق واقعی یہ نظام غالب آگیا تھا عرب کی منبتت کے اندر تو یہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے متنفس بھی باقی نہیں رہے تھے یہ جائے کہ ان کا کوئی نظام وہاں باقی رہا وہاں تھی تو یہ صورت تھی اور اس کے بعد عزیزہ نے مان حضور کی وفات کے 12 سات بات کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ترکستان سے لے کے اور راستے میں یہ آج کا سندھ اور مقران تک مقران تک علاقہ سندھ میں اور الجزائر یہ مراکش وغیرہ علاقہ سارا مصر کا پورا علاقہ ایران کی ساری 25 ہزار سالہ تعذیب اور مملکت کیسر قادر حصہ بازمتینی یہی اس زمانے کی محضر دنیا تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ساری جتنی محضر دنیا اور قومیں تھی اسلام کے برچم کے لیے تھی مقصد اس میں امپائر بنانا نہیں چاہتا جو الارض تو اسلام کی روح سے ذاتی حرام یہ جو باطل کے نظام وہاں تھے ان باطل کے نظاموں کے اوپر حق کے نظام کے اس غالب آنا تھا یوں ہی یہ فوجیں بے کے دور نہیں اٹھتے تھے ان کی پر پہلے ان کا دعوت دیتی پیسر کو بھی دعوت دی گئی تھی اور کسرہ کو بھی دعوت دی گئی تھی اتفاق ہے ہسنا کہ وہ کٹھیاں کسی طرح سے وہ باہر آگئی ہیں دو ہی تو سکرے ہیں پیسر کو بھی یہی لکھا تھا کسرہ کو بھی یہی لکھا تھا کہ تمہارے ہاں کے میند کشوں اور مزدوروں کے اوپر جو مضالم ہو رہے ہیں اور ان کی طرف اور ان کی وجہ سے انسانیت جن کا کیوں میں پس رہی ہے ان کا ازالہ خود کر دو امن میں رہو گے اگر ایسا نہ کرے گے تو انسانیت کی مظلومیت کا تقاضہ ہوگا کہ ہم ان کو تمہارے تصدر سے بجھا لیں جو جرا ہوئے لدین سلوی جب ان کو جا کے محفوظ کر دیا ہے ان کے علاقے بھی رہنے دیا ان اقوام کو بھی رہنے دیا آپ حران ہوں گے ان کے مذاہب کو بھی اللہ حالہ ہیرہ نے دیا کہا کہ مذہب سے تو ہمیں تاریخ کہی نہیں ہوگی ہمیں تو اس بادر کے نظام سے تعلق تھی ملوکیت ختم کر دی وہاں سے مذہبی پیشوائیت وہاں کی ختم کر دی فرمایہ داری کا نظام ختم کر دی یہ تھا مقت سے اب اس کے بعد پھر کعبے سے جن دھتوں کو انہوں نے نکالا تھا آہستہ آہستہ پھر جب یہ داری دوسری پٹی پہ پڑی تو یہی ساتھ رینگ کے رینگ کے پھر اس طرح سے گئے ہیں کہ وہ پھر غلاف کعبہ کے اندر پیشے کی طرف یہ چمٹے ہیں باہر غلاف ہی نظر آتا ہے پیچھے سارے سپورٹ یہ نظر آنے میں ملوکیت بھی نظمی پیشوائیت بھی فرمایہ داری کی بیسی ہوں شکریں صاحب جتنی بھی آپ کے ہاں ہاں لیکن ان کے مٹانے کے لیے عزیز آن امان پر یہ خدا کی کتاب اکھائے میں سوئی اور راستے میں جتنے اندادم من دون اللہ آئیں گے جن سے تقدس کے حالے سے یہ تکلیق کے ذریعے کام لیا جاتا ہے کہ آپ باطل کے خلاف کچھ نہ چاہیں ہاں وقت ہو گیا ورنہ میں آپ کو اسی بھی تفریر بتاتا ہوں پتہ نہیں عمر نے عفاق کی اگر وقت میرے ملا تو میں بتاؤں گا کہ اس سازش کی روح ہے اسلام اس اسلام سے جو اسلام کیسے بنا ملوطیت کے خلاف جب میں نے یہ لکھا ہے تو بنین یہ دی گئی تھی میں نے کہا ہے ہمیں کہ ہر بنین وہ یہ بیتے ہیں شکریت تو برمیان میں لی آتے ہیں آئے گئے آدھا کہ آپ کہتے ہیں ملوطیت اسلام میں حرام ہے پہلے سے ذرا کے باہر کے بعد اسلام میں یہ ملوطیت شروع ہوئی اب یہ جتنے بادشاہ بنے تھے نا ان کا نام تو نہ لے گئے نہیں لیتے یہ کہتے ہیں صاحب ان کے درباروں میں یہ بڑے بڑے محدث یہ مفسر یہ بڑے بڑے فقی یہ علماء یہ سوسیاء علیر رحمہ فلاں 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 جن کے سامنے ہمارا سر جھتا ہے کہیے یہ ان کے درباروں میں سینا سوائے نام ان کے جامعہ مصدر میں کھڑے ہوکے خطبہ دیتا تھا نا اور اس خطبے میں میں دعا کرتا تھا نا کہ اید اللہ بن اکسی ان کے مصدر کی تقویت کی دعائیں مانکتا تھا نہیں تھا کہ جی اگر یہ ملوکیت آپ کے مجھے پاتے ہیں آپ کے کہنے کے مدابد میرے کہنے کے مدابد یہ یہی طرح طرح کا خجر ملونہ تھا ان حضرات کے مطلب پھر آپ کیا کہیں گے وہی تک نہیں جت زمانے میں یہ حضرات بھی میرے نزدیک انداد من دون اللہ تھے وہمالک اس کو خموش ہو جاتا تھا جن میں خلش رہتی تھا جو میں کہہ رہا ہوں تو قرآن پر اسے صحیح ہے اب یہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اور قرآن نے جس دن یہ کہا ہم تم سے برویز یہ نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور کہا تھا عزیز آنے من ایک قرآن کے اس لکے سے ہرے بادل پھٹ گئے میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا ان کے احترام کا تفاظہ ہے یہ آپ کی خاطر مانتا ہے کہ نہیں کہا ہوگا انہوں نے وہ ایسے نہیں تھے تو انہیں اسرار کرتے ہو اگر یہ چیز تو انہوں نے قرآن کے خلاف کیا اس لیے کہ مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا تھا کیا افتاد تلکہ امتن قد حلت یہ لوگ گذر گئے اپنے اپنے بات انہوں نے اپنے لئے کچھ کیا ہم اپنے لئے کچھ کرتے ہیں ہم تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا کتنی بڑی آزادیاں دے رہتا ہے قرآن کے ذیب آنے من اور یہ آزادی ملتی ہے ختم نبوت کے اوپر سے ہی ایمان سے دیگا لنا شخصیتوں کا خاتمہ یہاں ہوتا ہے ورنہ اگر نبوت نہیں تو نبوت کے بعد وہ کساب نبوت کی چاری شاخیں ہوتنے ہیں نبوت نہ ہوئی معذلہ معذلہ ان کے ہاں کی باطل نبوت سرطان ہویا چاری شاخیں ہوتیں تو انہوں نے کوئی شاخ سے آئے گی نبوت تو انہوں نے شاخ نہیں ہوئی ختموں کے بروازہ یہ ٹھیک تھے اسلاحس دودھرے ہیں اخوان ان اللہ سینہ صدح سنہ بالایمان قرآن کا تبہ اتنی سی بات کہ ہمارے بھائی تھے ایمان کے ساتھ رفتت ہو گئے اللہ کیا ان کا معاملہ ہو گئے یہ تھی نبوت دو منٹ اور چاہتا ہوں میرے یہ تقنیق تھی نا عزیزانِ من انہوں نے تقنیق بھی سب نہیں اپنے آسے وضع کی دوسرے ہوں سے مستحار لیتے ہیں جب فیرون کا ناکہ بند کر دیا خدا کے صاحبِ ضربِ قلیم نے کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس بات کی کہ بنی اسرائیل کی کون تو تم نے اپنے داد کے شکنجے میں جکڑ کے رکھا ہوا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کو یہاں سے لے جاؤں کوئی دلیل نہیں تھی سارے باتے ہوئے تھے اہلِ دربار وزراء ملاق کہنے کے موسیٰ ہم آج تمہارے والی بڑی لمبی ہے یہ تو فرصت میں کروں گا ایک خطک میرے دل میں ہے تم اتفاق سے آگئے ہو بڑا شکریہ تمہارے آنے کا تم جو بہت بڑے عالم فاضل ہو ساتھیوں سے باتیں کیا کرتا ہے تو ایک خطک آگئے دل کے اندر جرہ اس سے دور کر دیجئے کہا کہا کہ ہمارے اور یہ جتنے بیتے ہیں ہمارے اصلاف جو تھے اور یہ اصلاف ہارے گترست کہہ کہ ان کے ساتھیا وہاں ہو رہا ہے جنت میں آیا جانم میں وہی تھی جو برے سے کہی جاتی ہے کہیے کہ یہ عزت امام جو ہے ان کے مطلق کیا فیال آیا آپ سے وہ یہ باطل کیدہ رکھتے تھے یہ سچا کیدہ رکھتے تھے میں نے کہا ہے نا کہ یہ بھی ان کے اپنے ہوا کرتا نہیں ہے اگریز میں اپنا بناغ دے رہتا ہی نہیں ہے کسی اور کی نہیں بران کیسے مدام نسل اور آپ سیتی ہیں کہ سارے اہل دروار جاتے ہیں ان کے یہ بزرگیاں جن کے مطلق چاہ رہا ہے کوئی انفیوں کے کوئی شادیوں کے کوئی اہل حدیب کے کوئی اہل طریقے کے بیٹھے ہیں ساتھ کہو ان کے اصلاف کے مطلق چاہ چاہتے ہیں خدا کا نبی تھا خدا کا رسول تھا اللہ نہیں تھا اس نے کہا ان کا معاملہ میرے خدا کے ہیں ان کے عمال نانے کے مطابق ہوگا میں تم سے یہ کہتا ہوں دنیس رہیل کے میرے ساتھ گئی تھی ہے عزیز آن ایمان یہ تھی تقلید موسیبی جس نے مجھے اس کو بھارا کہ جب دن اسے اس مقام کے اوپر یہ آجاتے ہیں کہتے ہیں کہو کیا کہتے ہو میں کہتا ہوں کہ تلکہ امتن محمد محمد مولا تو سوال میرا خدا مجھے کہتا ہے کہ تم جب آگے تو ہم جو تمہیں انتحان دیں گے پیپر تمہیں دیں گے اس پیپر میں یہ مضمون آئے گا ہی نہیں اور میرا ایمان ہے کہ وہ ایسا دیانتار ضرور ہے تو جار اس نے کہا ہے کہ تمہارے تکس میں یہ ہے ہی نہیں تو تمہاری مہتمالی ہوئی جو میں اپنی اصل تکس کی کتابیں چھوڑ کے ان کا مطالعہ شروع کر دوں جس میں سے سوال ہی نہیں آنا فرکار میرے خدا نے مجھ سے یہ پوچھنا ہی نہیں ہے آپ کا شکریہ معاف فتم ہو یہ ہے عزیز آن ایمان ختم نبوت اور قرآن ان کا یہ اعلان جو ہے یوں انسان کو ان غلامی کے زندینوں سے مطال کے آگے لگتا ہے بشرت ہے کہ وہ پھر یہ جو قرآن کی قادلیاں ہیں ان کو آئت کر دیں ورنہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ان زندینوں کو جب توڑتا ہے ہمارے ہاں کا موجوان تو قرآن اس کے سامنے نہیں ہوتا وہ پھر یہ جو ان کے ہاں کے باقی خدا اور رسول کے ایمان کی ہیں ان زندینوں کو بھی توڑ دیں یہ ہے عزیز آن ایمان جو قرآن نے کہا کہ کونی آئیوہ ناسو انی رسول اللہ علیکن جمیعہ تمام ناو انسانی کے لئے قیامت تک چلیے حضورت کی رسالت زندہ جوید ہے جو جو زمانہ گزرتا ہے اور جاگر ہوتی چلے جاتی ہے اور درستندہ ہوتی چلی جاتی ہے کہ ہر باطل کا نظام اپنے نتائج کے اعتبار سے اپنے آپ کا ناکام ثابت پتہ چلا جا رہا ہے اور اس پاس منظر میں قرآن کا نظام خود راغر ہوتا چلا جاتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اس دین کے حضر ہونے قاسیزان امان ایک تو اتھاون آج جو ہے آج ہمہ ختم کی بڑا ضروری علاق ربنا تقبل اللہ موسیقی اللہ کا ختم پسکت موسیقی 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 موسیقی